اس کے ساتھ ویکاس سارتھی ڈیڈی نیوز بنا ہوا ہے یہ دنیا کی کسی بھی پرموک کا ارتویاس تھا کہ تلنا میں سب سے تیز ویکاس در ریٹ ہے دنیا کی کسی بھی پرموک کا ارتویاس تھا کہ تلنا میں سب سے تیز ویکاس در ریٹ ہے دنیا کی کسی بھی در 6.1% رہی تھی پہلی تیمہی کے دوران بھارتی ارتویاس تھا کو سرکار کے دورا ہاتھ کھول کر خرچ کرنے مضبوط ابھوکتا ماغ اور سرویس سیکٹر کی اچھ گتویدیوں جیسے فیکٹر نے مدد کی ہے بتا دے کہ بھارتی اور ریزر بینک نے اپریل جون تی ماہی میں جی ڈی پی وری دھیدر 7.8% رہنے کا انمان جتایا تھا ارت شاسریوں پر کیے گئے ایک پول نے جی ڈی پی وری دھیدر 7.7% رہنے کا انمان لگایا تھا جی ڈی پی کے آکڑے جاری ہونے سے پہلے بھارتی جنتا پارٹی نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ارتویاس تھا بنی ہوئی ہے اس کا سنکیت کئی مابدنڈوں سے بھی ملتا ہے بی جی پی کے راشتری اپروقتہ نے اس کا شرے پی ام موڈی کے موڈی نامکس کو دیتے ہوئے کہا کہ گرامیل اور شہری ماغ، اوبھوک پیٹن، مال اور سیوہ کا سنگرہ تتھا کئی پرکار کے ان مابدنڈوں میں ہو رہی وردھی دیش کے بھوش کے لیے اچھے سنکیت ہیں جب لوگ ڈان ہوا ایک ایکٹیویٹی بلکل دورے دنیا میں بند ہو گئے ہندوستان میں بھی بلکل ختم ہو گئی تھی اور پھر یکرین کرائیسس ہوا جہاں سپلائی چین بلکل بند ہو گیا ڈسرپٹ ہو گیا تھا سپلائی چین بلکل اور وہ اس کے وجہ سے ہر چیز میں تکلیف آئی یہ دونوں کٹنائیوں کے باوجود بھی آج جو بھی فیصلے لیے آدھرنی پرثان منتری جی نے پچھلے نو ساڑھے نو سال میں آج دیش کی ارث ورستہ بہت مضبوط ہے دنیا میں جو سب سے اچھی اُبھرتی وی ایکونومی برائٹس سپورٹ جو ہے وہ بھارت ہے بھارت پرکتہ سید زفر اسلام نے کہا کہ بھارت ایک لوگ کلیانکاری راج ہے اس لیے ان کی سرکار آم آدمی کی چینٹہ کرتی ہے جب ویلفیر اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے تو سرکار کی بڑی ذمیداری ہوتی ہے کہ وہ آم ناغریک کی چینٹہ کرے اور ہم نے آم ناغریک کی چینٹہ کی اس کے انترگر چاہے وہ چھت دینے جس کے پاس چھت نہیں تھا چھت دیا جس کے پاس پانی بجلی کنیکشن نہیں تھا بجلی کنیکشن دیا اس لیے کہ ہمارا لکش تھا آدینے پر دھان منتری جی کا کہ ہمیں دیش کو آگے کرنا ہے دیشواسیوں کو آگے کرنا ہے ویتھوک آرثک سنکٹ مہاماری کے اثر اور یوکرین جیسی ابھوت پور چنوتیوں کے باوجود بھارتی ارثویستہ جو رفتار دکھا رہی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آرثک پربندن اور مضبوط فیصلے دیش کو آرثک مہاشکتی بنانے کے لکش حاصل کرنے کے دشاں میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں پی ایم موڈی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا ادیش اپنے تیسرے کاریکال میں دیش کو تیسری سب سے بڑی ارثویستہ بنانا ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بیورو ریپورٹ ڈیڈی پی آقنوں پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا ہے کہ ہماری جیڈی پی وردی جنوری سے مارچ کوارٹر فائنینشل ایئر دوہزار تیس میں چھ دشم لب ایک فیزدی سے بڑھ کر فائنینشل ایئر دوہزار چوویس کے اپریل جون تی ماہی میں سات دشم لب آٹھ فیزدی ہو گئی جو بھارت کی اجے آرثک وردی میں ایک اور میل کا پتھر ہے پتھان منطری نائندر موڈی جی کے دور دائشیہ اور درن نترت میں بھارت دل میں راست اور دماغ میں مشن کے ساتھ پرگدی پر بڑھ رہا ہے تو اپنے آپ میں کیسے یہ آرثک آنکڑے بہت کچھ کہا